بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو گلگت میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس میں عذابِ قبر اور عبرتناک واقعہ جس میں عورت زندہ ہو کر دوبارہ مرت گئی تو جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں ان سے ایک ازارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پر کلک کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے عذابِ قبر سے متعلق ایک واقعہ یاد آیا یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے قبرستان سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا بہم ہے اور خیال آیا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی لیکن جب اس نے مسلسل اس آواز کو سنا تو اسے یقین ہونے لگا چنانچہ قریب ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو آواز کے بارے میں بتایا کہ کہا تم بھی چلو اور آواز سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب کو یقین کر لیا کہ واقعی قبر سے آواز آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہونے لگی اور پہلے تو انہوں نے عالمہ سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہ جائز چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس قبر سے آواز آ رہی ہے اور میر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا اگر تم اس کی زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اسے قبر سے نکالو چنانچہ یہ لوگ نے ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اب جو تخت ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اس نے کپن گل چکا ہے عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی چنانچہ یہ لوگ پھوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آ کر قبر کے اندر پھینکے اس عورت نے کپڑے پہنے اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے کبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف باغ گئی گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ گئی اندر سے کنڈی لگا لی جب جو لوگ قبرستان آئے تھے توڑ کر اس کے پیچھے گئے اب انہوں نے وہاں جا کر ان لوگوں نے دستکت دی تو کنڈی نہ کھولی اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہوتا ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو اس لیے اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر مرد یہ دیکھنے کی برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا دل کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آتمی مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھولی تو یہ لوگ اندر چلے گئے تو اس عورت نے بتایا کہ مجھے بے پردگی کی سخت سزا کیسے ہوئی اور کس کس کون کون سی چیزوں سے مجھے سزا ہوئی اس کے بارے میں اس نے بتایا اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا بلکہ وہ خالی کھوپڑی ہے نہ ہی بال ہے نہ ہی خال ہے صرف خالی ہڈیاں ہڈی ہیں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گے اس نے عورت نے جواب دیا کہ جب وہ زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد قبر میں لائے گئی تو پرشتوں نے ایک ایک بال نوچا اور اسے نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب میرے سر پر بال نہیں ہیں اور نہ ہی خال ہے تو اس کے بعد اس نے اپنا مو کھولا جب لوگوں نے اس کے مو دیکھا تو انتہائی خوفناک ہو چکے تھے کہ سوائے دانت کے کچھ نظر نہ آیا اور نہ اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ مجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس کے دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے سوچا اگر کسی انسان صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں کو اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کٹ لیے گئے ہیں اس لیے میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں اس کے بعد عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخن گیب تھے اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے چنانچہ میں یہ سارا کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میرے مرنے کے بعد قبر میں پنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ یہ اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان پنچا دیا اللہ تعالیٰ کا یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دکھایا اس عورت کا کیا انجام ہوا اور کتنا حولناک عذاب دیا گیا بے پردہ خاتین اس واقعے سے عبرت لیں اور انہیں گناہوں سے توبہ کریں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کسی کے دل شبہ بیدا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ نہیں ہوتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ عورت کیسے زندہ ہوئی تو میرے بھائی میرے بہنیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عام و قید تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا آیا کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسا کر دیا کرتا ہے اور یہ بات آج سے نہیں بلکہ جب سے دنیا چلی ہے اسی وقت سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہر کوئی زمانے میں کوئی نہ کوئی واقعہ اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندہ ہوگا حافظ بن حافظ بن لدن کے عربی میں ایک ارسال ہے جس کا نام من آش من آش باد الموت ہے اس رسالے میں سندھ کے ساتھ بھی بہت سے واقعہ لکھے ہوئے ہیں کہ انسان مر گیا اور پھر زندہ ہو کر کوختگو کی اور مرنے کے بعد حالات سے جندوں کو باخبر کیا اور پھر دوبارہ انتقال کر گیا اسی طرح حافظ بن رضی جملی رحمت اللہ علیہ نے القبور ورنال کتاب میں ایک لکھی ہے کہ اس میں بھی بعض ایسے واقعات لکھی ہیں برحال کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے واقعات دکھاتا ہے یہ واقعہ چھے گناہگار عورتوں میں سے کتاب ہے اس میں سے ہے لہٰذا یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں البتہ عام دستور یہی ہے کہ بننے کے بعد انسان زندہ نہیں ہوتا تو جو دوست چینل پر نہیں آئے تھے ان سے گزارج تھی کہ چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو تک آپ سے ملتی رہیں اور اب میں آپ کو ان چھے عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آیا تھا کہ چھے عورتیں کون سی ہیں جن کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کبھی چھوٹے نہیں ہوتے تو لہٰذا ہمیں ان ویڈیو سے ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک منچانا چاہیے تاکہ وہ بھی اس سے عبرت کا سبق حاصل کر سکیں اور خدا تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرمائے اور ہمارے بھی گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کے بارے ہمیں ہم نہیں جانتے تھے اور ہم نے گناہ کر دیئے خدا تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے صدقے اپنے رسولوں کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرمائے اور آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس ویڈیو سے ہم دوسروں کو عبرت کا سبق دے سکیں اور خود بھی سبق حاصل کر سکیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نیو سٹوری آف ٹائم پر اللہ حافظ